کشمیر میں ہندو مسلم اتحاد کی سجو پرانی روایت آج بھی زندہ ہے اس کی ایک مثال کنزیر میں ترہمام میں اس وقت دیکھنے کو ملی جب مقام مسلمانوں نے ایک کشمیری پنڈیٹ کے آخری رسمات ادا کروانے میں مدد کی نبی سال کی ویدلال بھٹکا گدشترات انتقال ہوا تھا گھر والوں کے مطابق مرحوم کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اطلاع ملتے ہی مقام لوگ ویدلال کے گھر پر جمع ہو گئے اور آخر سفر کی تیاری کرنے میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانے لگے پڑوسیا نے ان کی ارتی کو کندہ دیا اور شمشان گھار تک پہنچایا آخری رسمات میں بڑی تعداد میں مقام لوگ شامل ہوئے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ مرحوم بہت سادہ دل انسان تھے اور یہی سبب ہے کہ گاؤں میں وہ ویدلال بھٹکی کافی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ان کے انتقال سے پورا گاؤں صدمے میں ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے سر کسی بزرگ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا ہے بتا دیں کہ ترہاں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور چند ہی گھر کشمیری پنڈیتوں کی ہے صبح یہ خبر یہ دوپی خبر سنی کہ برجنات بٹ موزے عسن بانگل انتقال کر گئے جو کافی علالت میں تھا بزرگ تھا انہوں نے تقریباً چالیس سال موزے عسن کے لوگوں کی خدمت کیے یہ ایک کمپورٹر تھا اس کا میڈیکل شعب چل رہا تھا لوگوں کی بہت ہی خدمت کرتا تھا تقریباً چالیس سال انہوں نے یہاں کے لوگوں کی خدمت کیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کے آخری رسومات میں بھی یہاں کے جو ہی لوگوں نے یہ پورے علاقے نے یہ خبر سنی ہے کہ پورا گاؤں اسی وقت جمع ہوا کہ ان کے آخری رسومات میں جو آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پورے علاقے کے لوگ جمع ہیں اور آج بڑی دکھ کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایک جو یہاں پر ریلیٹیو اور برادری کا بھائی بھی ایک تھا اور ان کی ڈہت آج ہو ان کا جو نام تھا بریجنات جی یہاں وہ سن ٹنگ مرگ میں رہتے ہیں اور ہم بھی یہاں پر دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں اور آج سویری جیسے ہم نے یہ بہت ہی سیڈ نیوز سنی تو ہم یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا اور آس پاس اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر اپنے مسلمان بائی بھی یہاں پر آئے ہیں تو سویری سے ہم یہاں پر لگے ہیں کامگردے میں جو بھی ہمارے آخری رسومات ہوتے ہیں اس میں لگے ہیں شانہ بشانہ ہم یہاں پر ہیں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے بہت دور سے بھی آئے ہیں قریب سے بھی آئے ہیں اور بہت ہی مطلب یہاں پر بائیچارہ دیکھنے کو مل رہا ہے